آپ حضرات سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ کل سترہ تاریخ یعنی سترہ مارچ بروزے چہار شمبہ بعد نماز مغرب ایک عظمت قرآن کانفرنس کا احتمام مسجد عاظم مرکز اہل سنت والجماعت آشوکہ روڑ لشکر محلہ محسور میں کیا گیا ہے جو کی چار اداروں سے حضرت نے اس کی وضاحت فرما دی مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے بہرکیو میں تمام نوجوانین محسور شہریان محسور سے اپنے بزرگوں سے اپنے بھائیوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ ضرور بھی ضرور بھی ضرور قرآن پاک کے تقدس کے لیے اس احتمام میں شرکت فرمائے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں السلام علیکم میں افسر محسوری ناظرین اکرام سولہ مارچ ایٹوز ایڈ نیوز محسور خرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں خرآن مجید کی تلاوت کرنا بائی سے برکت اور ثواب ہے مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت خرآن مجید سے غافل ہے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے شہر محسور کے مستید آزم مرکز اہل سنت الجماعت نے عظمت خرآن کا جلسہ انعقاد کیا گیا ہے تو علماء اہل سنت نے شہر محسور کی عوام سے کیا کہا ہے آئیے سنتے ہیں ساتھ ساتھ ذمہ داروں نے بھی عوام سے اپیل کی ہے کہ کثیر تیدات سے شرکت ہو مسجد آزم مرکز اہل سنت والجماعت میں کل یعنی سترہ تاریخ سترہ مارچ بعد نماز مغرب ایک عظیم الشان پروگرام عظمت قرآن مجید فرقان حمید کانفرنس رکھا گیا ہے جو بعد نماز مغرب اس کا انعقاد ہوگا اور نو ساڑھے نو بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جس میں تمام علماء کرام مفتیان ارکرام اپنا بیان کریں گے اور اس شخص کی دریدہ دہنی کا کھلے جملوں میں جواب دیں گے اور ہم کو جو اگلا قدم قانونی چارہ جو ہی کے تحت اور قانونی دائرے میں رہ کر کے جو بھی اٹھانا ہے وہ اٹھائیں گے لہٰذا اس شخص نے جو لانتی شخص ہے مردود ہے اس نے جو گستاخی کی ہے مسلمان اس کو قطعی طور پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صبح قیامت تک کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے قرآن کے لیے اپنی نبی کی عظمت کے لیے صحابہ کی عظمت کے لیے اپنی جان عزیز کی بازی لگا دے گا لیکن اسے یہ قطعی طور پر اس کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی ہے کہ وہ نبی قرآن کی عظمت پر یا صحابہ کی عظمت پر کس پہ کوئی حرف آئے اس چیز کے لیے وہ قطعان تیار نہیں ہوگا لہٰذا آپ تمامی حضرات سے میری معدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ مسجد عظم مرکز اہل سنت میں آپ اپنی ایمانی ثبوت دیتے ہوئے آپ تشریف لائیں علماء کران تنظیم کے سیکریٹری دیگر آپ موجود ہیں میں صرف یہ وارڈ صاحب کے تعلق سے وضاحتی بیان دینا چاہتا ہوں جو وارڈ صاحب آج ایک وائرر کیا گیا ہے جو جلسے میں کوئی قوم کے نظیر کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے ہے یہ وارڈ صاحب پھیک ہے اس پر کوئی توجہ نہ دیں ہم چاروں اداروں اتحاد اتفاق کے ساتھ کل برز چاشنبہ سترہ تاریخ کو بعد نماز مغرب جلسہ مناخت کیا گیا ہے تمام سے اپیل ہے اس آسمت خوران کانفرنس میں شرکت فرما کر صاحب دارین حاصل کریں یہ تو جانب تنظیم اہل سنت الجماعت اور مرکز اہل سنت مزیعظم مرکز اہل سنت الجماعت اور جامعہ ٹیپو سلطان سرنگ پٹن اور جو دالون مزیدیا مامحلی ان کی جانب سے ہو رہا ہے یہ خاص خلق خیال رکھیں جو واتس اپ بھیجا گیا ہے اس پر کان نہ دھیریں آج سولہ تاریخ کو ہمارا پروگرام نہیں ہے سترہ تاریخ برز چاشنبہ کو پروگرام ہے اس کا خاص خیال رکھتا رہے تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے لوگ اس میں شرکت فرمائیں عظمت خران پاک کانفرنس میں شرکت فرما کر سواب ادارین حضر کریں سب کا حق بنتا ہے خران پاک کی اس عظمت کو کی محافظ تو اللہ تعالی ہے ہم تو اس کا تو کچھ نہ کچھ کر کے اس اجلاس میں شرکت کر کے سواب ادارین حضر کرنے کا ہمیں موقع ملے اور مزید اردو خبروں کے لیے آپ ہمارے اے ٹو زیڈ نیوز میسور کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا قاس قیال رکھیں اگلی خبر کے لیے آپ ہمارا انتظار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ